تارجوی صاحب نے قرآن خانی کی انونسمنٹ خود کی اور پھر قرآن خانی ہوئی بہت بڑا پنڈال سجایا گیا اینڈ پہ انہوں نے اس میں کچھ واقعات بھی سنائے اور دعا بھی کی یہاں پہ بھی اب بریلویوں کو موقع مل گیا انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں جی کل تک ہمیں ہی کہتے تھے کہ جی کل کروانا تیجہ کروانا چالیسوں کروانا کوئی ثابت نہیں ہے تو دیکھیں ثابت ہو گیا یعنی یہ ثابت ہوئے کہ تارجوی صاحب نے کیا تو ثابت ہو گیا اچھا کل کو میں تارجوی صاحب سے اگر اس پہ رجوع ریکارڈ کروانا دوں تو کیا بریلوی واپس آ جائیں گے اصولت تو ہونا چاہیے نا کہ آج ہم واپس نہیں آئیں گے اس طرح چیزیں ثابت ہوتی ہیں قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے جگہ درست ہیں بریلوی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر انہوں نے کیا ہے تو دیوبندی انہیں غلط کہیں اور اگر غلط نہیں کہہ رہے تو پھر جو ہم پہ فتوے لگاتے رہے ہیں وہ غلط لگاتے رہے ہیں اور حقیقت بات یہ ہے کہ دیوبندی قرآن خانی کے قائل ہیں دیوبندی قرآن خانی یہ دعا ہوگی کہہ کے قرآن خانی کرواتے ہیں اور بریلوی اسے تیجہ اور چالیسما اور دسما کہہ کے کرتے ہیں کام دونوں یہی کرتے ہیں نام مختلف ہے لہذا یہ جو قرآن خانی والا معاملہ ہوا ہے اس میں کوئی سیکھ پا ہونے کی ضرورت نہیں ہے نام نہیں دیتے سوئیم کا چہلم کا تیجے کا چالیسما کا یا دسما کا یا جمراتوں کا لیکن کرتے ہیں وہ بھی اور اس کے بعد قرآن خانی کرتے ہیں ہاں شریع طور پر نہ تیجہ ثابت ہے نہ دسما نہ چالیسما اور نہ اس طریقے سے قرآن خانی کر کے کسی کو اسالے ثواب کرنا یہ بالکل کوئی ثابت نہیں ہے اسالے ثواب کرنے کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے اسالے ثواب کے دس طریقے جو سننے طریقے ہیں نبی علیہ السلام کی تین بیٹیاں آپ کی اپنی زندگی میں فوت ہوئی ہیں آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں دفنایا سیدہ زینب ام کلسوم اور رکیہ علیہم السلام اجمعین آپ نے کسی کا تیجہ دسما چالیسما قرآن خانی مزار بنوانا گمبت بنوا دینا قبر پکی کر دینا کچھ بھی نہیں کیا یہ سب کچھ فراد چل رہا ہے لہٰذا دلیل قرآن و سنت سے پیش کی جانی چاہیے اب اس کی آٹھ میں پھر پتہ یہ کیا کہتے ہیں دیکھیں جی ان کی تو حالت یہ ہے کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود شیر بنائے ہوئے ہیں یعنی آپ قرآن و سنت سے بات کرتے ہیں انہوں نے کوئی سلوگن بنائے ہوئے ہیں کوئی اشار بنائے ہوئے ہیں تو انہیں بتائیں کہ اللہ کے بندوں جو چیز نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے اس سے کون انکاری ہے اہل ایمان کا حق ہے جو فوج شدگان ہے ان کا یہ حق ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں ان کے لئے دعائے مغفرت کریں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے رب نغفر لنا ولی اخواننا اللہذین سبقونا بالایمان اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو فوج شدگان ہے ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں پھر دیکھیں بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ مسلمان کے مسلمان پہ پانچ حق ہے ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑے تو سب سے پہلے جو عصال سواب والا معاملہ ہے وہ جنازے کی نماز ہے جس میں آپ اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من نحییتہو منا فأحیی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الائیمان تو یہ پہلا حق رکھ دی ہے اس کے بعد سنبی دعود میں حدیث کے قبر پہ جا کے قبر کے سوالات کی استقامت کے لئے دعا مانگو اسی طریقے سے پھر صحیح مسلم میں حدیث کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو دعا مانگو السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ جب بھی قبرستان آپ نے جانا ہے اور اگر قبرستان نہیں بھی گئے عام حالات میں بھی آپ نے اپنے نماز کے تشہود کے اندر بھی دعا مانگنی ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبِّ جَعْلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّةِ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا غْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّا وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ جتنے بھی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں تشہود کے اندر بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم تشہود پڑھ چکو دروشی پڑھ چکو تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو جتنی بھی سنت دعائیں ہیں قرآن میں اور حدیث میں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ تو رزانہ پڑھنی چاہیے خواہ کسی کے ماں باپ زندہ ہے یا فوت ہو چکے ہیں انہوں نے دعا مانگنی ہی مانگنی ہے ان کے لئے تو دعا سے کوئی شخص اپنے آپ کو بینیاز نہیں کر سکتا سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو میرا عمل ہی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لئے استغفار کی اس کی وجہ سے میں نے تیرا یہ مرتبہ بلند کرتی ہے یہ صحیح حدیث ہے بالکل تو مرنے کے بعد بھی نفع پہنچتا ہے صحیح بخاری میں موجود ہے سنن نسائی کے اندر اور کئی حدیث کی کتابوں میں سعید ابن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے اب وہ نبی الاسلام کے پاس حاضر ہوئے یا رسول اللہ میں سفر پہ تھا پیچھے سے میری والدہ فوت ہو گئی میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا نیکی کا کام کروں کہ ان کے مرنے کے بعد بھی سواب پہنچے تو میں چاہتا ہوں ان کی طرف سے کوئن خودوا دوں تو وہ ام سعید کا کوئن یعنی سعید کی ماں کا کوئن وہ کوئن مشہور ہو گیا نبی الاسلام سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں یہ کروں تو کیا میری والدہ کو اس کا سواب ملے گا آپ نے فرمایا ہاں ملے گا تو صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں اس سالے سواب کے دس طریقے آپ میری ویڈیو دیکھیں تو یہ بالکل ایک جھوٹا الزام ہے کہ جو قرآن و سنت کے ماننے والے لوگ ہیں وہ فوج شدگان کے لیے دعا کے قائل نہیں ہے ہم اس طریقے پہ قائل ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا نہ کہ آپ کے بزرگ بابوں کی تعلیمات پہ